بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آزر ناظرین سپریم کورا پاکستان کا لیٹس فیصلہ ہے یہ سیپٹمبر دوزار چوبیس کا سیول پیٹیشن نمبر ٹو ڈبل ایٹ پی بٹا دوزار پندرہ گورنمنٹ آف خیبر پختون خاتھو سیکریٹری اگری کلچر پشاور اینڈ ادر ورسیز تاہر مشتاک اینڈ ایڈرز جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس عرفان صادت خان جسٹس نئی مختلفان جسٹس شاہد بلال حسن ان تین جسٹس سہبان نے اس کیس کو سنا فیصلہ لکھا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے ناظرین اکرام اس میں جو ایشو ڈسکس کیا گیا ہے اس ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ ویدر دی چلڈرن آف ای ریٹائر گورنمنٹ سرمنٹ آر انٹائٹل تو ریکروٹ پنٹ اگینس دی پوسٹ آف دیئر پیرنٹس ادر وائز دین میرٹ کہ کیا جو کسی بھی آہ شخص کے کیا ایک ریٹائر سرکاری ملازم کے بچوں کو صرف اس بنیاد پر ملازمت مل سکتی ہے کہ ان کے والدین سرکاری ملازم تھے بغیر کسی کمپیٹیشن کے بغیر کسی میرٹ کے مدہ لے جواب زندہ نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ملازم بیٹے کے کوٹے سن کوٹا کی پولیس کی بنیاد پر سرکاری ملازم ملنی چاہیے ہائی کورٹ نے اس کی درخواست منظور کر لیکن اس کے فیصلے خلاف اپیل دائر ہوئی جس میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ ریٹائر سرکاری ملازم کے بچے کو اس کی بنیاد پر ملازمت مل سکتی ہے ناظرین اکرام اس میں جو ایشو ہے کہ خاندان کی بنیاد پر خصوصی ریایت نہیں ہے پاکستان قائن سب کے لیے مساوات کی زمانت دیتا ہے جیسا کہ آرٹیکل ٹونٹی فائب میں وضاحت کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ کسی شخص کو ان کے خاندانی تعلقات کی بنیاد پر غیر منصفانہ طور پر ترجیح یا ریائت نہیں دی جا سکتی دوسرا ایشو جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ملازمت آرٹیکل ستائیس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کانسٹیوشن کے سرکاری ملازمتیں صرف میرٹ یعنی کسی فرد کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر دی جائیں گے نہ کر اشتہ داریوں یا خاندانی تعلقات کی بنیاد پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمت کے لیے بہترین امیدوار کو منصفانہ مقابلے کے ذریعے منتخب کیا جانا چاہیے تیسرا اہم پوائنٹ اس ججمنٹ کا یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت میں ترجیح دینا آئین کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اس سے انہیں صرف انہیں غیر منصفانہ طور پر دوسروں پر بھرتری ملتی ہے جو زیادہ قابل ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی خاندانی تعلق نہیں ہوتا چوتھا ایشو جو اس ججمنٹ میں ڈسکس ویب ہوئے عوامی مفاد اور ٹیکس دہندگان کی رقم سرکاری ملازمین کی تنہائیں اور مرار ٹیکس دہندگان کے پیسے سے ادا کی جاتی ہیں عوام کا یہ حق ہے کہ سرکاری ملازمتیں صرف سب سے زیادہ قابلہ میدواروں کو دی جائے نہ کہ کسی کو صرف اس لیے دی جائے کہ ان کے والدین سرکاری ملازم تھے اس سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ عوامی خدمات بہترین افراد کے لیے بہترین افراد کے ذریعے انجام دی جانی چاہیے ایک اور پوائنٹ جو اس میں ڈسکس ہوا ہے ملازمتوں میں انصاف اور مہارت یعنی سکل معاشرے کے مفاد میں یہ ہے کہ سرکاری عدو پر اہل اور ماہر افراد کو رکھا جائے اگر کسی کو صرف اس وجہ سے ملازمت مل جائے کہ ان کے والدین سرکاری ملازم تھے تو اس سے یہ نظام متاثر ہو سکتا ہے اور زیادہ اہل میدواروں کو موقع مل سکتا ہے عدالت کے تجزیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتیں مخصوص کرنا غیر منصفان ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پاکستان میں ملازمتوں کے میرٹ پر مبنی نظام کو نقصان پنچاتا ہے جو یہ کوٹا سسٹم ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ